اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناؤرین موڑی سیفٹی کے ساتھ میری گاڑی کے اندر میں پورا اس کو سپری کرتی ہوں اس کے بعد گلوز لگاتی ہوں پھر ماس لگا کر اور ہر چیز کا پروپر تخیال کر کے ہینڈ سانیٹائزر وغیرہ لگا کر لیکن جب میں دیکھا ہے میں نے سیٹرڈے کو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لگی گی تو وہاں پہ پوری لوگ اس طرح سے گھوم رہے ہیں لگی نہیں رہا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ پلیز بیلا ضرورت نہ نکلیں نکلے کام سے ظاہر ہے گھر کس سے باہر نکلنے کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے ایک بندہ جائے وہ پروپر طریقے سے اس چیز کا خیال رکھے کہ تاکہ اللہ نہ کرے اگر ایک بندے کو لگتی اس کے بعد دوسرے دوسرے سب چیزوں کو پھیلے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چیز کا خیال کریں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بلکل بند ہوئے ہیں بلکل گھروں میں اس لیے کہ وہ پروپر طریقے سے اس چیز کا خیال کریں تو آپ لوگوں کو بھی کہیں گے کہ اپنا خیال لکھیں دوسروں کا خیال کریں اپنی فیملی والوں کا خیال لکھیں اور اس چیز کو بلکل آپ ایسے بھی نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہے اس چیز کو سمجھے کچھ ہے جب پوری دنیا میں کس طرح سے کیا حال ہو رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ سب لوگوں سے ریکویسٹر کے احتیاط کریں ہاتھوں کو بار بار دویں جتنا ہو سکے ہاتھوں کو گرم پانی ہے اگر آپ کی گھر میں گیزر ہے تو صحیح ہے نہیں تو آج کل تو نل میں بھی اتنا تیز گرم پانی آتا ہے بار بار ہاتھوں کو دویں ہینڈ سنیٹائزر کا استعمال کریں اور ہینڈ سنیٹائزر جن کے گھروں میں نہیں ہیں بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ کی گھر میں تھوڑا سا سپریٹ پڑھا ہوئے سپریٹ جو ہوتا ہے سپریٹ لے لیں تقریباً جیسے آپ نے آدھا کپ اگر میں اگر آپ کو گرامز میں بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا پراؤلوم ہوگا آدھا کپ آپ لے لیجئے کا سپریٹ جو ہوتا ہے یا پھر وہ جو ریموور جو ہوتا ہے نیل پولش ہوتا آنے والا آدھا کپ آپ لے لیں اور جو ایلو ایرا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً ایک کپ کے جتنا ایلو ایرا کا جیل نکال لیں ٹھیک ہے اور کوئی بھی جس طرح سے آپ کے گھر میں کوئی بھی اس طرح سے خوشبو سی ہے کوئی بھی وہ چند کترے آپ اس خوشبو کی ڈال دیں پرفیوم کی ڈال دیں ایتر کے ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کے اندر آپ نے پانی لینا ہے تقریباً دو کپ کے جتنا پانی لیجئے گا بلینڈر کو چلا دیجئے گا ٹھیک ہے بلینڈر کو اچھی طرح سے چلا دیجئے گا اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ وہ ہاتھوں کو ڈرائے کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس اولیو ایل ہے وہ ڈال دیجئے گا تقریباً وہ چار تین سے چار کانے کے جمل یا پھر آپ کے پاس بادام کا ایل ہے وہ ڈال دیں سب چیزوں کو بلینڈر کو چلائیں اور چلا کے پھر وہ ایک اسپریسہ بن جائے گا اور آپ اپنے ہاتھوں پر وہ کریں تو یہ بڑا زبردست ہے اگر آپ کے پاس سنیٹائزر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آج بڑی مزیدار سی ریسپیز بن رہی ہیں ظاہر ہے سب لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور سب گھر میں بیٹھے ہیں تو سب لوگوں کی خوراکیں بھی بڑھ گئی ہیں اور کھانا پینہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور فرمائشی بھی بہت ہو رہی ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزیدار سی کیمے کی بریانی بنی اور چکن پاسٹا سیلیڈ بن رہا ہے جو ہمارے پاس بھیک پالا ہے اور ساتھ میں ہم مرچ تکہ بنا رہے ہیں کڑائی تکہ بڑے مزیدار سے یہ تین ریسپیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جلدی سے آپ اجزہ نوٹ کیجئے گا فرس ریسپی ہے ہمارے مرچ تکہ کڑائی ہے اس کی اجزہ نوٹ کیجئے اس کی لئے ہمیں چار در چکن تکہ پیسیز چاہیے ٹیماتر چاہیے آدھا کلو تھوڑے سے کچھے لے لیجئے دہیں ایک اپ چاہیے ادھرک لسن لے لیجئے گا پیسٹ تقریباً چار کھانے کے چمچ اور سوری ہری مرچو کا پیسٹ اس کے ساتھ آپ نے اوائل لے لے چار کھانے کے چمچ پپیتے کا پیسٹ لے لیجئے گا ایک چائے کا چمچ بھنا زیرا ایک چائے کا چمچ اس کے ساتھ آپ نے چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ لے لیجئے گا لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہلدی آدھی چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ لیمو کا رس دو کھانے کے چمچ دھنیا پودینہ ایک کپ لے لیجئے گا پیاز دو دت مکھن چار کھانے کے چمچ اور ہری مرچیں چند دت مطلب جب ہم ہری مرچوں کا پیسٹ بھی استعمال کر رہے ہیں پھر ہری مرچیں بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ اس کو ٹرائی کیا رہیں گے اور جیسے بھی آپ کو بتا ہے کہ آج کل تو باہر ریسٹورن سوکھارا سارے بند ہوئے ہیں اور باہر کا کھانا ویسے بھی تھوڑا سا آپ وائٹ کریں نہ کھائیں تو ویسے تو خیر بندی پڑے ہوئے لیکن دل تو کرتا ہے اچھے مزے دار کھانے کھانے کو گھر بیٹھ کے تو یہی ہو رہا ہے تو بس آج آپ یہ ریسپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مزے لے کر کھائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے رائس رکھ دی تھے بوائل کرنے کے لیے اور رائس کو بوائل کرنے کے لیے جو میں نے یہاں پر پانی رکھا تھا تو مجھے اس میں تھوڑا سا دھنیا پودینہ اور ساتھ میں نمک ڈالنا تھا یہ میری ریسپی تو خیر بات کی ہے لیکن میں جب یہاں آئی تھی اپنے کچن کے اندر سٹوڈیو میں آئی تھی تو میں نے کہا پہلے ایک یہ کام کر لیتے ہیں ہم رائس کو بوائل کر لیتے ہیں تو ابھی اس کو میں ڈرین آؤٹ کر لوں گی پانی اس کا پھیکتی ہوں میں زرہ نیچے سے چھنی لے لوں پانی میں اس کا پھیک دیتی ہوں تو پھر ہم خیر مزہ آ گیا میوزک بچ گیا ریسپی تو ہم خیر بعد میں شروع کریں گے لیکن پہلے ہم اس کو چھان لیتے ہیں رائس جو ہے نرم ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن چلیں جیے میں نے دھو کپ کتنے چاولتے ہیں خیر اس کا تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گے پہلے ہم دکوں کی طرف چلتے ہیں اس کے عزاب کو بتاتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں بڑی سمپل بڑی مجدار سی ریسپی ہے جو مزے لے کے کھائے گا ایک کام صرف میں نے یہ کیا ہے اس کے اندر میں نے پپیتے کا پیس پہلے سے لگا لیا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا گل جائے اور آپ کو بتا ہے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس کو گلنے میں تو میں نے پپیتے کا پیس پہلے لگا لیا چاہے میں بھی آپ کو فٹا فٹ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اچھا جی یہ میرے پاس ہے چکن تکا پیسیز چار در جس کے اندر میں نے گہرے کٹس کی نشان لگا ہے اور یہاں پر میں نے پپیتے کا پیس لگا لیا تھا ایک چائے کا چمچ یا ایک کھانے کا چمچ اچھا جی اس کے بعد تھوڑا سا زیرے کو میں بھون لیتی ہوں جو میرے پاس یہاں پر زیرہ رکھا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیں گے بڑی مزی کی خوشکو آتی ہے بھونے ہوئے زیرے کی کچھا بھی آپ ڈال سکتے لیکن بھونے ہوئے کی مزیدار خوشک آتی ہے چلی یہ ہم ڈال دیتے ہیں زیرہ اچھا جی یہاں پر ہری مرچوں کا پیس چاہے گا تاکہ میں اس کو مرینیٹ کر لوں بڑھا ہم بے شک باہد میں رہیں گے پہلے میں اس کو مرینیٹ کر لوں ہری مرچوں کا پیس ہلدی تھوڑا سا نمک نمک میں نے پہلے ڈالا تھا اس و جیسے میں تھوڑا کم ڈالوں گے ساتھ میں ادھرک لیسن تہین ٹھیک ہے اب ان کو میں رکھتی ہوں یہاں پر جو جو جیسے میں نے استعمال کر لیں ان کو سب سائٹ پہ رکھوں گی تاکہ مجھے یاد رہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے اس کا جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر رڑ جائے اور یہ بہت ہری مرچوں کے ساتھ بڑے مزیدار سے ہی بنتے ہیں تو بات میں مکھن ہے میرے پاس مکھن کے ساتھ میرے پاس یہاں پر ہری مرچیں جو ہم آخر میں دم میں ڈالیں گے تو فیلال میں اس کو بس مرینیٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد آگے اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ٹیمارٹروں کو کٹ کر کے رکھ لیں گے تھوڑے سی کچھے ٹیمارٹر مجھے اس میں چاہیے پکے ٹیمارٹر نہیں چاہیے جو مجھے مل گیا ہے چکر ہے تو یہ ٹیمارٹر بھی اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ایسا کرتے ہیں لیتے ایک چھوڑا سب بریک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بندے بڑے مزیدہ سے ٹکہ کڑائی بن رہی ہے تھوڑا سا کام میں نکال لیا تھے اس لیے کہ آپ کو بتائیں کہ ماشاءاللہ تین ریسپیز ہیں اور تینوں ریسپیز جو ہے بڑی لیندی ریسپیز ہیں اس کو تھوڑا کام کرتی ہوں پر سلیوز میری بھولا جل رہے ہیں یہ دیکھیں کہ صرف ہم نے کیا کیا یہاں پر کچھ ٹیمارٹر جو تھے اس کو میں نے ڈال دیا یہاں پر آئل ڈال کے ٹھیک ہے آئل کم ڈالا ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں مکھن بھی ڈالا یہ میرے پاس چکن ٹکا ہے جس کو میں نے مسالہ سالہ لگا ہے ایک دفع میں اس کا ریکیپ کروں گی کہ تاکہ آپ کو بھی سمجھا جائے اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزوں کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر ڈالا تھا پپیتے کا پیس اور یہاں پر میرے پاس تھا یہاں پر حلدی ٹھیک ہے لال میرچ نمک ادرک لیسن اور اس کے ساتھ ہری مرچوں کا پیس لال میرچوں کا پیس ٹھیک ہے اس کو بھی ہم یہاں پر ٹیمارٹر کے اوپر رہتے دیں گے آرام سے ساست میں ٹیمارٹر گلیں گے اور ساتھ سات میں یہ بھی گلتے رہیں گے ویسے تو میں نے اس کے اوپر پپیتہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے دہی لگایا اور تھوڑا سا اس کا کلر آپ کو یلو نظر آ رہا ہے مجھا کیا ہے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر میں نے حلدی زیادہ دالی ہے اچھا جی یہ باقی کا مسالہ بھی اسی کے اندر ڈالیں گے یہ بہت مزے کے بنتے آپ ضرور اس کو پرائی کیجئے گا بعد میں ہماری ملچیں اوپر دم میں ڈالیں گے اور مکھن ڈال دیں گے یہ بالکل اند کا کام ہے بس آپ نے اس کو مسالہ لگانا ہے اور آپ نے اس کو دھکی رکھیں گے جب تک آپ اس کو دھکی رکھیں گے اتنی دیر میں یہ اچھی طرح سے پک دائیں گے اور بار پر کھولیے گا تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گے اس لیے اس میں مسالہ لگایا تو میں کبھی بھی دریانی بڑی مزے دار بن رہی ہے بڑی چینج سی بن رہی ہے کیمے کی بنا رہے ہیں اور آپ اس کو پرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی لگی گے بس اس کو ابھی کور کر کے رکھ دیجئے گا اسی کے اندر ہی بڑی مزے دار سی تکے تیار جائیں گے تھوڑا سا اس کے اندر مسالہ گریوی سی ہوگی اس لیے کہ اس کے اندر جو آپ نے ٹیماتر ڈالے مطلب خوش خوش لی ہوگا آپ آرام سے اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں سرئی ہے تو سیکنڈ ریسیبی کی طرف کا جو ہم بنا رہے ہیں بریانی ہمیں چاہیے فرائی پیاس چاہیے تو میں نے کہا کیوں نہ اتنی در میں میں اس کو یہاں پر پیاس کو فرائی کرنے رکھ دوں اوائل میں نے گرم کر لیا تو ریسیپی بھی میں میں ابھی آپ کو پتاتی ہوں اور اس کو پیاس کو جب تک یہاں پر رکھتے ہیں تو اتنی در میں ہم چاہیے کریں گے آپ کو اس کی رشت سے بھی بتا دیں گے پیاس کو بسر ہم کٹن کر کے فرائی کر لیں گے بزار کی پیاس کم لیا کریں مطلب بلکہ میں تو کاؤں گی بلکل بھی بزار کی پیاس کو آپ استعمال نہ کرا کریں بزار کی جو پیاس ہوتی وہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو گھر میں ہی پیسہ کریں پیسہ بھی کرا کریں اور فرائی بھی کرا کریں پیس کے بھی ہم لوگ بہت ساری کھانوں میں استعمال کرتے ہیں بعد لوگ کیا کرتے ہیں پیکٹ اٹھا لیتے ہیں اور یہ اس طرح کی یہ نہ کرا کریں گھر میں سب چیزوں کو سافترہ کریں ہاتھوں کو دو اچھی طرح سے ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں اور گلاف پہنے باہر نکلیں سپریے کریں اپنے اپنے پر ایک بوٹل کے اندر آپ نے ڈیٹول اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا پانی بھر کے آپ نے رکھ لینا ہے میں نے بھی اپنے پرس میں رکھا وا ہے اور جب میں گاری میں بیٹھتی تب بھی سپریے کرتی ہوں جب گھر جانے لگتی ہوں تو تب بھی میں یہ کرتی ہوں اسیس کا میں بہت زیادہ خیال کرتی ہوں اچھا جی آپ جلتی سے نوٹ کر دیجئے گا جو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں بڑی مزیدار سی کیمے والی بریانی تو اس کے اجزاء میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر جب تک پیاز جو ہمارا براؤن ہو رہا ہے تو اس کے لئے کیمہ چکن کیمہ بریانی کے لیے ہمیں کافی سارے اس کے اجزاء ہیں لیکن بڑی مزید کی بنتی ہے ہمیں چکن کا کیمہ آدھا کلو چاہیے پسی لارمیچ ایک کھانے کا چمچ چاہیے ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ حلدی ایک چاہیے کا چمچ حری مرچے دس ادھر باری کٹے دھنیا پدینہ ایک گڈی چاہیے زیرہ ایک کھانے کا چمچ چاہیے املی کا رس آدھا کپ چاہیے اس کے ساتھ آلو چاہیے چار ادھر آدھے کچھے پکے اُبھلے ہوئے کڑی پتے چند ادھر چاہیے باری کٹاوہ دھنیا آدھی گڈی چاہیے آئل چاہیے آدھا کپ کرتا اور پیاس چاہیے تین ادھر جس کو میں نے یہاں پر فرائی کرنے لگ دیا ہے اچھا رائس کے لئے اندر ہمیں چاول چاہیے ہم چاول کو بوائل کریں گے اس میں ڈالیں گے پودینہ، ہرادنیا، ہری مرچے اور یہ ڈال کر اس کو بوائل کرنے تو یہ میں نے یہاں پر کرکے رکھ دیا چاول کو جس کو میں نے بوائل کرکے رکھا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی یہاں ساری میری چیزیں یہاں پر رکھی ہیں تو ہم پیاس کو براؤن کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد لیمون وغیرہ سب چیزیں میں نے یہاں ریڈی کیوں مجھے اتنا زیادہ اس میں ٹائم ہی لگیا پیاس بس فرائی کر کے نکالتی ہوں اور باقی چیزوں کا میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں یہ پیاس چاہیے پیاس اصل میں تھوڑی سی مجھ سے موٹی کٹنگ ہوگی اصل میں وہ جو پیاس جی تھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک ہوتی ہے نا سخت پر ہی پیاس وہ پیاس تھی جو کٹی نہیں رہی تھی بس اس کو میں فرائی کر کے نکالتی ہوں جب تک یہ فرائی کر کے نکالیں گے آلو کو میں نے ہافڈن کر لیا ہافڈن مطلب وائل کیا لیکن اس کو آدھا ابالا ہے کچھا پکا کر کے آلو کو بھی فرائی کر کے نکال لیں گے اب یہ کہ پیاس براؤن ہو رہا ہے میرا یہاں پر تو اس کے بعد ہم باقی چیزوں کا بتا دیں گے یہاں پر تکے میں نے رکھ دی ہیں سلو فلم پر تکے یہاں پر بن رہے ہیں یہ دیکھ لیجے گا پانی اس نے کافی چھوڑ دی ہے اب اسی پانی میں یہ بھی بنتے رہیں شمسا شمسا ہے خانے وال سے السلام علیکم بس اللہ نے سب کو ابھی موقع بھی دی ہے نا کہ ہم لوگ تو اپنے ماں باپ بہن بہی سب کو چھوڑ کے موبائلوں میں لگے میں یہ کام میں تنے اللہ نے کہا چلا ابھی کچھ ٹائم کے لیے بیٹھو اپنی فیملی کو ٹائم دو اپنے گھرونوں کو ٹائم دو ہمیں اللہ کی طرف بھی دھیان آپ لگانا ہے ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو یہ اللہ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے صحیح بلکل صحیح بات ہے آج اپسہ ہم بنا رہی ہیں چھوڑ جی روی ریسپی اپنے پتہ لائت آئے دوسرا میں کار ملانے میں مجھے ہی ایک بڑے مزیدار سے ہرے مرچ نے تکہ بنا رہے جو میں نے فٹا فٹ بنا کر اس کو ڈال بھی دے چنا دی آپ سے پیٹ کریں گی اس کو جی جی میں کرتی ہوں اور ابھی دوسری بریانی بن رہی ہیں پی بڑی مزیدار ہے کھیمے کی تھوڑی کھٹی سے بریانی ہے اور ساتھ میں ہم ایک سیلڈ بنا رہے ہیں ہم آپس بیک پالا رہے تو اس کا سیلڈ بنائیں گے ٹھیک ہے؟ تو آج کا کوئی قسون ہے؟ آج کا سوال نہیں ہے آج بس آپ ریسپیز دیکھیں چلے ٹھیک چلے بہت شکریہ اللہ چلے بہت شکریہ ہی قولتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں اچھا لگا بات کرتے ہیں اللہ حافظ جی اچھا جی پیاز براون ہوا یہ پیاز کو میں نکالتے ہوں یہ رہی گے یہ سترہ سے پیاز کو ملکا سا پینک سا کر کے ہم اس کو نکال دے ہیں اس کو میں نکال دے ہیں اسی کے اندر ہم آلو کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو بھی نکال لیں گے یہاں پر اور پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتے ہوں کہ آگے ہم نے ریسپی کو کیا کرنا بڑی آسان اور بڑی مزیدار والی ریسپی ہے آپ پرائی کیجئے کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی تو بہت مزیدار ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے آلو اور اس کو پیاس کو میں فرائی کر کے نکالتی ہوں یہاں پر آلو کو میں نے ہلکا سا ابال لیا تھوڑا سا فرائی کریں گے اس بل نگرم آنے رہے ہوں موٹے موٹے کٹنگ کر لیے ہلکے سے تھوڑا سا اس کو ہم فرائی کر کے نکالتے ہلکا سا نمک چھڑک دیں گے تاکہ اندر تک یہ یوں کی کے ماہ اس کو تھوڑا میں اس کو تھا پر پھائی کریں گے یہ آتھہ ہافڈن کیے تھے زیادہ ہم نے بوائل نہیں کیے تھے آہ ہافڈن کیے تھے چلیں جی باکی ان کو یہاں سائی پہ رکھتے ہیں پر میں سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم چکن کے اندر سارے مسالے ڈالیں گے اور اس کو پکے گا دودھ کے اندر تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بریانی کو دم دیں گے رائس میں نے بول کر کے لکھ لیا اس کے اندر یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہی پودینہ ہری مرچے اور تھوڑا سارا دنیا اور نمک ڈال کے میں نے اس کو بال لیا تھا یہ دیکھ لیجئے گا یہ بڑی مزے کہ اس کی خوشبو آتی جب اس کو آپ بال لیں گے میں نے سیلا چاول لیا تھے اس لئے کہ مجھے ذرا سا وہ بریانی زادہ اچھی بن جاتی ہے تو اس لئے میں زیادہ سیلا چاول کا استعمال کرتی ہوں اس کو ہم اس طرح سے فرائی کرتے ہیں ہلکا سا فرائی کریں گے اس لئے کہ اس کو میں نے ویسے تو بوائل کر کے رکھا ہے لیکن پھوڑا سا کچھا پن کہتے ہیں اس طرح کا سا کا سا میں جو سابرد کریں گے تو آپ کو دیکھا تو اچھی طرح سے وہ ہو جائے گا تو اس کو بھی ہمھی سایٹ پر نکال لیں گے اس لئے کہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ڈالے کے بعد میں پیاس کے ساتھ پیاز کے ساتھ ہم اس کو نکال کریں اس کے اوپر تکوں کے اوپر بعد میں جائے گا مکھن اور ہری مرچے یہ بالکل اینڈ میں ہرا دنیا ڈالیں گے لیکن ابھی نہیں آخر میں ڈالیں گے جب تک یہ ہلکی آگ پر پکتا رہا ہے جب تک اچھی طرح سے گلاو نہیں ہوتا تو کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا تو اس کو بہت اچھی سے ہم نے گلانا ہے اس لیے میں نے اس کو رکھ لیا جیسے ہی ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا یہ چلے گی ہمارے آلو جو ہے ہلکے سے فرائی ہوگے یہ بعد میں اس کے اوپر دم میں جائیں گے پھر اس میں بھی کھڑے سکر جائیں گے یہ آلو کو بھی ہم نکال لے تو اسی بول میں نکالے دیں جس کے اندر ہم نے اس کو پہلے لیا یہ بات میں اس کے اوپر سے ڈالوں گی اور یہ ذرا سا چینج ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ہو جاتے ہیں ذرا سا اگل اس میں میں زردے کا رنگ ڈال دوں گی تو اور خوبصورت اس کا کلر آ جائے گا تو اگر میں آپ کو بتا دوں گی آگے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس میں ڈالتی ہوں میں کیمہ کی میں کے اندر ڈالتی ہوں مسالے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھونتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس چکن کا کیمہ بسم اللہ رمانے رہے ہیں یہ میں ڈال دیکھیں جبارہ سے چولے جلائیں گے مجھے ایک عادت پڑ گیا بار بار چولے کو بند کرنے کے لیے یہ چکن کا کیمہ ہے یہاں پر ہم نے ڈالنے جو چیزیں چکن کا کیمہ آدھا کھلو ایک چائے کا چمچ آپ نے اس میں نمک لے لینا چکن کا کیمہ بھی رہا لے لی جیگا یہ بھی تقریبا ایک چی چائے کا چمچ بھرا ہوا ساتھ میں یہاں پر ادھرک اور لیسن کا پیش جائے گا تقریبا ایک کھانے کا چمچ اچھا اس کے اندر ہم جو ہے یہاں پر میاں پر رکھا بھی یہ چیزیں ہیں اس کے اندر نہ تو ہم دہیں ڈال دے اور نہ ہم اس کے اندر ڈال دے اور نہ ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈال دے ملک پاوری اس کے اندر چلی جائیں گی ہلو پاوری چلا جائے گا اس کے اندر بس اس کو تھوڑا سا بھون میں پھر میرے پاس اگلی کا رس ہے یہ ہم بات میں دائیں گے پہلے اس کی پرکے بھولایا اچھی طرح ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو بھون دینا ہے مسالوں کے ساتھ تیما ہے زیرا ہے ادھرک لیسن ہے باقی چیزیں بھی ہم اب دالیں گی لگن تھوڑا سا میں اس کو بھون میں اچھی طرح ہے اور یہاں پر ایک نظر ہم دیکھ لیں گے تککے بھی جو ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر تک وہ پک رہے ہیں وہ بھی ہم ڈالیں گے اس میں اچھا جی باقی اس میں ہم نے ڈالنا ہے گرم مسالہ وغیرہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا چیزیں ڈالیں گے اس کو میں دیکھ لیتے یہ دیکھیں کافی حد تک اس نے پانی چھوڑ دیا اور ظاہر ہے یہ پھر ذرا ٹائم لیتے ہیں گلے میں تو اس کی میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور چکن کے دکھا پیسیز بھی ہیں اور بریس پیسیز بھی ہیں دونوں یہ بس اس کو ہلکی آکر پکنے چاہیے تاکہ خوب اچھی طرح سے گلے تھوڑا یہ جب گلے گا تو پھر اس کو ٹرن کروں گے ابھی میں اس کو ٹرن نہیں کر رہا ہوں چلیں جی اس کا انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا یہ بھونے باقی اس کے اندر کچھ مسالے وہ بھی میں ڈالوں گی یہاں پر دھنیا پدینہ ہری ملچے بھی جائیں گے تو ایسا کرتے ہیں جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے ایک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر مزیددار سی جو ایک کہہ رہے نا بریانی کھٹی بریانی جس میں ہم دیمو بھی ڈال رہے ہیں چاٹ مسالہ بھی ڈال رہے ہیں وہ جو ہے ابھی ہم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا کی میں کو میں نے لال میرچ نمک حلدی ادرک لیسن کے ساتھ اس کو بھونڈ لیا ساتھ میں کالی میرچ ڈالی یہاں پر تھوڑی سی اور یہ اس کے بعد فرائی کیوئے آلو ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا دھنیا پودینہ ہری مچھے ڈال دی یہاں پر جائے گا یہ املی کا رس جو میرے پاس ہے یہ ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس تھوڑا سکو مکس کرتے ہوں پہلے اور یہ میرے پاس ہے کڑی پتے کڑی پتے اس میں چلے جائیں گے تھوڑا مکس کر لیجئے آپ اچھی طرح سے اس کو یہ ہمارے پاس ہے لیمون سلائس میں کٹنگ کیے ہوئے یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پودینہ اور میں ڈالوں گی یہاں پر ہے میرے پاس فرائی کیوئی پیاز جس کو میں تھوڑی سی اس میں ڈال دی ہوں باقی موہ پر سے ڈالیں گے تھوڑی سی فرائی پیاز اور یہ جو میں نے رائس کو بوائل کر کے رکھا تھا جس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا آپ کے سامنے دھنیا پودینہ ہری مرچے اور ساتھ میں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک تو یہ رائس ہمارے بوائل ہو گیا یہاں پہ رکھتے ہیں چلیں یہ بہت کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر فرائی والی پیاز ڈال دی جیگا تھوڑی سی میں گارنشنگ لی رکھ دیتی ہوں تھوڑی سی زیادہ نہیں اور یہاں پر میں نے دودھ کے اندر تھوڑا سا زردے کا رنگ آپ چاہیں میں نے زافران بھی ڈال سکتے ہیں یہ آدھا کپ کے جتنا دودھ ہے اس کے اندر زردے کا رنگ ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اب اس کا چولہ جلاتے ہیں اور اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں اب میں نے اس کو دس منٹ تک آپ نے بلکل بھی اس کو نہیں کھولا دس منٹ تک آپ نے اس کو رہنے دینا ہے تاکہ یہ دس منٹ تک یہ بڑے اچھے سے دم آتا ہے تو اس کو بس میں کور کرتی ہوں اب یہ تھوڑا سا اس کے اندر سٹیم بنتی ہے اس کو خور کر دیتے ہیں چلیں گے یہ دیکھیں گے اسی آرام سے چلا جل رہا ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو رہا ہے اور یہاں پر تکیں بھی ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف پاسٹا سیلڈ کے اجزہ پہلے آپ کو بتاتی ہوں تاکہ اس کو فٹا فٹ بنا لیں گے اس میں خیالتاں ٹائم نہیں لگتا میں نے چکن کو بائل کر لیا ہے تو اجزہ نوٹ کر لیجئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے آدھا پیکٹ آپ نے لے لینا ہے پاسٹا کا جو میرے پاس بیک پالر کا ہے ابلیوی چکن چاہیے آدھا کلو ہری پیاز دو ادت کشمش دو کھانے کے چمچ بیزل لیو جو تلسی کے پتے ہیں وہ ہم لے لیں گے چھے ادت اور ڈریسنگ کے لیے مائنیس چاہیے آدھا کب کالی میرے چاہیے چاہیے چمچ نمک آدھی چاہیے چمچ اور براؤن شکر آدھی چاہیے چمچ تو سب سے پہلے یہاں پر میں اس کو بائل کر لیتی ہوں پاسٹا کو جو میرے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویسٹر ٹویسٹ میکرونی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ آپ دیکھئے گا یہاں پر کتنی ساری ورائیٹی ہے چلے گالک سوس ہے ٹومیٹو کیچپ ہے سویس سوس چلی سوس لزانیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کھاؤنسہ ہے پلین والی جو سمائیا ہے وہ ہے بار بیکیو میکرونی ہے یہ ساری ورائیٹی جو ہے یہ بیک پالر کی ہے بیک پالر نے بہت اچھی آلہ کالٹی کے آٹے کا استعمال کرتے ہیں اور بہت اچھا ان کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ سب سے جو کہتے ہیں نا واحد کمپنی ہیں جنہوں نے انٹیڈیوز کروایا پاسٹا کو اور اس کے ساتھ انہوں نے انٹیڈیوز کروایا کھاؤنسے کو ورنہ اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کوئی کیا تو ان کی جتنی بھی چیزیں بہت زبردست اور بڑی آلہ کالٹی کے ہیں سویا سوس چلی سوس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور گھر لے کے ہیں بڑی مناسب قیمت ان کی ہوتی ہے ساف ستری چیزیں ہوتی ہیں ٹومیٹو کیچپ جو ہے بہت زبردست قسم کا کہتے ہیں نا لوگ جو ہے وہ صحیح والا ٹومیٹو کیچپ کا استعمال نہیں کرتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ایسنس وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن ان کے جو ٹومیٹو کیچپ ہے چلی گالک سوس آج سب بڑی آلہ کولیٹی کیا تو ہم یہ کریں گے اس کو تیار کریں گے جب تک پاسٹا بول ہو رہا ہے تو میں ایک بول کے اندر ساری چیزیں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے جی بس یہاں پر ریڈی کر کے رکھتے ہو ایسا کرتے ہیں بس مکسنگ ہی کرنی ہے تو جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑی جی تو ویلکم بیک بریکزے واپس آگے ہیں یہاں پر ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں پاسٹا کو اور تھوڑا سا پانی سے نکال لیں گے تاکہ یہ تھنڈا بھی ہو جائے گا اور دوسرا اس کا سٹارٹ ختم ہو جائے گا اس لیلہ میں بتا رہیوں کہ سٹارٹ ختم ہو جائے گا لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم پاسٹا کھاتے ہیں تو موٹے ہو جائیں گے اس کے اندر سٹارٹ بہت ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب آپ اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کا سٹار سارا نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو تھنڈا ہو گیا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے ہاں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتے ہیں جو جو چیزیں میں اس میں ڈالنی ہے میں نے یہ سپرنگ آنیا اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس میں بوائل کیا چکن ڈالیں گے چکن کے ساتھ اس میں تھوڑا سا نمک کالی میرد چلی جائے گی یہ دیکھ لیجئے گا تھوڑا سا نمک کالی میرد براون شگر اچھا جی یہ مائنیز ہے بس اب چیزوں کو میکس کرنا ہے اچھا جی یہ ہو گیا اس کے اندر جائے گا یہ پاسٹا اس میں پاسٹا جائیں اچھی طرح سے ٹھوڑا سوڑا 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 اس میں میکس کر لینا ہے تھوڑا سا ہرادنیا آپ ڈال نا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کشمش میرے پاس ڈال دوں گی اوپر سے اور اس کو میکس کار دوں اچھا طرح سے اچھا سوڑا 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 کھنے بعد میں پانی چھوڑ دیتا ہے اور بلکل وہ لکوٹ بن جاتا ہے تو کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طرح سے تھوڑی دیر بعد یہ سارا سیٹ ہو جائے گا زائر ہے وہ پاسٹا کو بوائل کے اس کا بھی تھوڑا سا پانی رہے گا اس کے اندر تو یہ مارا سیلٹ بھی ریڈی ہو گیا صحیح یہ ریڈی ہو گیا تھوڑی سی کشمش اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جب آپ کھائیں تو تھوڑا سا مزیدار آپ کو لگے اور کچھ ہم کیا کریں گے اوپر سے گارنشن میں ڈال دیں گی یہ دیکھ لیجئے گا یہ بہنے اس میں سیلٹ کو مکس کر لیا اچھا تھی یہاں پر مزیدار سے مارے تکا جو ہے وہ گھڑی ہو چکے ہیں چاٹ مسالہ اس کے اندر جلا جائے گا بڑا اچھا سا اس کا کلار آ چکا ہے بٹر اور ہری مرچے بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ڈرائی ہونا چھوڑی ہوگا یہ دیکھیں اب اس کو مسالہ جو ہے یہ تماتر جو تھے وہ گھل چکے ہیں یہ دیکھیں تماتر جو میں نے ڈالے تھے اس کو ڈک کے رکھا اسی کے اندر تماتر بھی گھل کے بھونا بھی جا رہا ہے اچھی طرح سے بٹر ابھی اوپر ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہری مرچے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی جڑ کے لیے رکھ دیں گے بریانی ہماری دم پہ ہے کیمے کی وہ بھی تیار ہو رہی ہے بس تھوڑی جرے بے اسو بھی نکالیں گے تو بس اس کی طرح بھونائی اس لیے کر رہی تھی کہ یہ تاکہ تھوڑا مسالے کے ساتھ بھون جائے اور بہت اچھے سے گلا ہوا مجھے ہمیشہ چکن بڑا گلا ہوا ہی اچھا لگتا ہے جو بہت اچھے سے گلا ہوا نہ کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا چلیں گی یہ بھی ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر بٹر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈیزمس سے دو دو ایسے کرنا ہے اور اس کو دم میں ڈال دینا ہے اور مکھن ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑی مزیدار یہ کڑائی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا عمومن جب ٹکے ہم بناتے تو بلکل ڈرائے ڈرائے سے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کتنا زبردست مسالے کے ساتھ ہے تھوڑا سا حرادنیا بھی ڈال دیتے ہیں اسی میں چاٹ مسالہ میں نے نہیں ڈالا ابھی اس کے میں چاٹ مسالہ جائے گا جو میرے پاس بیک پالر کا چاٹ مسالہ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ جا رہا ہے مکھان مزیدار سفلے اگر آپ چاہیں تو اس پہ سموک دے سکتے ہیں یہ دیکھیں تکا یہ بٹر یہاں پر ہے ہمارے پاس بیک پالر کا چاٹ مسالہ جو بہت ہی مزیدار بڑا اچھا قسم کا چاٹ مسالہ ہے عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاٹ مسالہ جب آپ پیکٹ کو کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سوگی سا ہو جاتا ہے لیکن ان کی یہ خوبی ہے میں گھر میں بھی استعمال کرتی ہوں بہت آلہ کالیٹی کا ان کا چاٹ مسالہ ہے اب یہ طریقے کا آپ کو بتاتی ہوں آپ نے پیکٹ کو کھولنا ہے یہاں سے کٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اوپر سے ڈالنا ہے چاٹ مسالہ اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس طرح سے بند کرنے میں تو یہ خراب نہیں ہوگا ہے تو یہ زبردست سا چاٹ مسالہ ہم نے بیک پالر کا ڈال دیا یہاں پر تھوڑا سا جائے گا سرکہ جو میں نے نہیں ڈالا یہاں پر جس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتی ہوں یہ بھی بیک پالر کا ہی ہے چلیں جی اس کا کرتے ہیں چولا بند یہاں پر بریانی بھی ہماری ہو رہی ہے تھوڑی سے دم پر رہ رہی ہے تو ان کو نکالتے ہیں تینوں چیزوں کو نکالتے ہیں تینوں چیزیں ہماری ریڈی ہو گئے اور اب ایسا کرتے ہیں ریکہ بریک کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ نوٹ کر لیں اگر آپ لوگوں سے کچھ مش ہو جاتا تو وہ نوٹ کریں اور جب تک لیں گے ایک چھوٹا سا بڑے ایک مرچ تک کا کڑاہی اچھا چکن تک کا پیسٹ چارہ دیت کچھ ٹی مارٹر آدھا کلو دہی ایک کا بھری مرچ کا پیسٹ چار کھانے کی چمچے تیل چار کھانے کی چمچے پپیتے کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ بھنا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ چارٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ لیمون کارس دو کھانے کی چمچے پی سہارہ دنیا پودینہ ایک کب پیاس دو ادت مکھن چار کھانے کی چمچے ہری مرچ چند ادت ترکیب چکن دکھا پیسز پر دہی، ہری مرچ کا پیسٹ، لہسن کا پیسٹ، پپیتے کا پیسٹ بنا سیرہ چاٹ مسالہ، حلدی نمک اور لیمون کا عرص لگا کر دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اب کڑاہی میں تیل گرم کر کے پیسے کچھے ٹیماتر ڈال دیں پھر مسالہ لگے چکن دکھا پیسز اوپر ڈال کر دیمی آرز پر آدھے گھنٹے کے لیے ڈھکیں جب گل جائیں تو چولہ بند کر دیں پھر ان پر مکھن اور ہری مرچیں ڈالیں اب دس منٹ دم پر رکھ کر پسہ ہرہ دھنیا پودینہ اور پیاس ڈال دیں چکن قیمہ بریانی اچسا چکن کا قیمہ آدھا کلو پیسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ اردہ کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ دس ادد باری کٹھا پودینہ ایک کٹھی نمک ہسپ زائقہ پہلے ایک دیکچی میں تیل گرم کرکس میں باری کٹھی پیاس کولڈن براؤن کریں اور نکال کر ٹشیو پر پھیلا دیں اب چکن کا قیمہ نمک ہلدی پیسی لال مرچ اور ادرہ کلیسن کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح قیمہ بھون لیں پھر ہری مرچ کو ایک فرائنگ پین میں ہلکا سا تل کر قیمہ میں ڈالیں پھر کٹا ہوا سفید زیرہ املی کا گاڑا رس اور کڑی پتے شامل کر کے پانچ منٹ بھون کر اتار لیں اب چاولوں کو دھو کر پیگو دیں پھر ان میں نمک پودینہ ہری مرچ ثابت کالی مرچ اور سفید سرکار ڈال کر دو کنی اوبالیں اور نتھار لیں ہلکے ابلے ہوئے آلووں کو چھیل کر چپس کی طرح کٹیں اور تل کر گولڈن براؤن کر لیں اب چاولوں والی دیکچی نیچے ذرا سی چکنائی لگا کر تیار قیمہ پھیلا کر ڈالیں پھر آدھی پیاس ڈال کر تلے ہوئے آلو ڈالیں اب باقی چاول ڈال کر آخر میں تازہ دودھ میں زرتے کا رنگ شامل کر دیں پھر لیمو گرس ڈال کے دم پر رکھیں جب بھاپ اوپر آ جائیں تو تیار بریانی ڈش میں نکالیں اور تلی پیاس ڈال کر سرف کریں چکن پاستہ سیلڈ اجزہ پاستہ آدھا پیکٹ ابلی بونلس شکن آدھا کلو ہری پیاس دو اداد کشمش دو کھانے کی چمچے تلسی کے پتے چھو اداد ریسنگ کے لیے میونیز آدھا کپ کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ لیمو گرس دو کھانے کی چمچے براؤن شگر آدھا چاہ کے چمچہ ترکیب ریسنگ کے لیے میونیز کالی مرچ نمک لیمو گرس اور براؤن شگر کو مکس کریں اب ایک بول میں پاستہ آدھا ابلی بونلس شکن ہری پیاس کشمش اور دلسی کے پتے ڈال کر مکس کریں پھر اس میں ڈریسنگ شامل کر کے مکس کر لیں چکن پاستہ سیلڈ اجسا پاستہ آدھا پیکٹ ابلی بونلس شکن آدھا کلو ہری پیاس دو عدد کشمش دو کھانے کی چمچے تلسی کے پتے چھو عدد ریسنگ کے لیے میونیز آدھا کپ کالی مرچ آدھا چاہ کے چمچہ نمک آدھا چاہ کے چمچہ لیمو گرس دو کھانے کی چمچے براؤن شگر آدھا چاہ کے چمچہ جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں مزیدار سی ریسپیز تیار ہو چکی ہیں زبردست قسم کی بریانی تیار ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سا بیک پالر کا جو ہم نے پاستہ لیا تھا اس سے سیلڈ بنایا ہے اور ساتھ میں ہری مرچ تکا بھی بنایا ہے بہت مزیدار ساری ریسپیز بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے زبردست قسم کی اور مزیدار جھٹ پٹ ساری تیار ہو چکی ہیں اور بریانی ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑی سمپل وی میں بنایا ہے پہلے رائس کو بوائل کیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا پودینہ ہری مرچیں ہرہ دنیا اور نمک ڈال کے رائس کو بوائل کر کے نکال لیا پھر میں نے اسی پھر آئل ڈالا آئل کے اندر پہلے میں نے پیاس فرائی کر کے نکالا پھر اس میں آلو فرائی کر کے نکال لیا اس کے بعد کیمہ ڈالا کیمہ کے اندر میں نے سارے مسالے ڈال کر اس کو ذرا تیز آگ پر بھون لیا ٹھیک ہے اس میں نہ تو ہم نے دہی ڈالا ہے نہ ٹیوانٹر ڈالا ہے اس میں ابلی کا رس ڈالا ہے تھوڑے سے لیمن سرائز میں کٹنگ کیے ہیں ہرہ دنیا پودینہ لار مرچ نمک زیرہ کالی مرچ اس سارے مسالے ڈال کے اس کو تھوڑی دیر ڈھڑ دیا پھر میں نے آلو ڈالے جس کو فرائی کر کے رکھا تھا اسی کے ساتھ میں نے دھنیا پودینہ ہری مرچ ڈال دی رائس بوائل کیے بھی ڈالے پھر ایک تھوڑا سا آپ نے دودھ لینا ہے اس میں تھوڑا سا ڈال دیجئے گا زافران یا پھر آپ ڈال دیجئے گا اس کے اندر زردے کا رنگ اس کو گھول کے وہ آپ نے اس کو پر سا ڈال دینا ہے فرائی کی بھی پیاز ڈالے گا اور تھوڑا سا دھنیا پودینہ ڈال کے اس کو دس سے پندر میٹ دھن پر رکھ جے گا تو مزیدار سی بریانی جو ہے تیار ہو جے گا لیکن کھٹی اور مزیدار سی بریانی تکہ بہت سمپل روی میں بنا ہے آپ نے دہی لے لیجئے گا ادھرک لیسن کا پیس لے لیجئے گا تھوڑا سا لیمن جوس لے لیجئے گا ساتھ میں آپ نے اس پر نمک لے لیجئے گا ہلدی لے لیجئے گا تمام چیزوں کو اور بنے وزیرے کو آپ نے تکن تکہ پر لگانا اور رکھ دیجئے گا اس کے بعد آئل گرم کیجئے گا آدھا کپ اس کے اندر آپ نے آدھا کلو کچھے ٹیماتر ڈال دے گی ٹیماتر کو ڈھکے رکھ دیجئے گا ٹیماتر تھوڑے سا سافٹ ہوئے اس کے بعد آپ نے تکے ڈال کر آپ نے ڈھکے رکھ دیجئے گا آدھا گھنٹا پورا دھنیا ڈال دیجئے گا ساتھ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیجئے گا جو بیک پالر کا چاٹ مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ڈالا اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر مکھن یہ ڈال کے تھوڑی در ایک لیس دم پر رکھ دیجئے گا اور مزیدار تکے تکے تیار ہو جائیں گے سالر ضرور ٹرائے کیجئے گا چکن کو بوائل کر لیجئے گا پاسٹا کو بوائل کر لیجئے گا مائنیز لیجئے گا کالی میرچ لیجئے گا نمک لیجئے گا تھوڑا سا سرکا لیجئے گا بیزر لیو لیجئے گا اس کے بعد آپ نے اس میں براؤن شکر لے لینا ہے پس ساری چیزوں کو مکس کیجئے گا اور مزیدار پاسٹا تیار جائے گا اچھے جی میرے پاس زرنک آ رہی ہے زرنک بنا رہی ہے بہت مزیدار سے چوکلیٹ کپککس بنا رہی ہے کھٹا میٹھا کدو بنا رہی ہے اور ٹیمارٹر کی پوری بھی بنا رہی ہے تو آپ لوگوں نے بلکل مسنی کرنا اور آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال لگا گیا دعا میں مجھے اور میرے ٹیم پر یاد رہی ہے اللہ حافظ جی اسلام علیکم میں شہفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا